بات کرنے کے لیے نکنج کافی بلز جو ہمارے ٹریڈر فرنڈز ہیں کل کی نین کافی اچھی آئی بینک آف انگلین نے یہ تو انشور کر دیا کہ جو ایک طرف جان گلے میں آگئی تھی وہ الان ماحول دھوڑا صدھرا لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ قدم ایک ڈیوریبل باٹم بنانے کے لیے انف ہیں یا آپ کو لگتا ہے ابھی سترک ہی رہنا ہے اور کئی یہ موز بھی سیل انٹو ریلوی نہ ہو جائے آپ کی کہہ رہا ہے اجے دیکھیں جو ہوا ہے وہ اگرم بات کر بھی رہتے ہیں کہ پانی سر سے کناک کی اوپر آ چکا تھا آئی بروز تک ریچ کر چکا تھا تو ان کو ایکٹ کرنا ہی تھا اور یہ ٹپیکل ریاکشن ہوتا ہے کہ پالیسی میکر اینڈ میں پانک کو سٹیم کرنے آتے ہیں تو بانک آف انگلین نے سٹیم کر رہا ہے مگر کانٹردکشن دیکھئے تھوڑے دن پہلے بانک آف انگلین بول رہا تھا ہم انفلیشن کو ٹارگیٹ کریں گے اب وہ بانڈ گیلز میں انٹرمین کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس سمیں میرے کو لگ رہا ہے کہ انڈیوینشن آ چکا ہے اور انفلیشن کو لے کر کے جو ایک پرکار کا ایک یود تھا وہ ان کو اس یود رہے گا مگر اب یود پہ آپ فرنٹ فوٹ پہ نہیں رہو گے اب یود پہ بیک فوٹ پہ آگو یہ میرا ماننا ہے دنیا میں سب سے زیادہ crowded trades کونسی ہیں long ڈالر اور short S&P پہ دونوں trade کیا reverse ہو سکتی ہیں ہو سکتا reverse ہو سکتی ہیں سیکنڈ یہ جو bottom بنے گا ایک دن کا نہیں بنے گا it will not be a covid bottom globally وہ دھیرے دھیرے ہوگا market news commodity trends جو 15-20-23 مہنے میں ہوتا ہے ویسے بنے گا it will not be a covid bottom مجھے جو لگتا ہے بگر آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ انڈین مارکٹس decoupled تو آپ جب global market نیچے گئے آپ نہیں گرے تو جب global markets اوپر جائیں گے تو آپ دوبارہ recouple ہوں گے یا decouple ہوں گے ہم بولتے ہیں جی جب گراوٹ ہوتی ہے ہم اوپر جاتے ہیں جب اچھال ہوتا ہمیں اوپر جانا چاہیے ایسا شاید نہیں ہو تو میرے کو جو template لگ رہا ہے if all goes well دیکھے رسک کیا ہے رسک ہے کہ کوئی بہت بڑا commodity میں واپس تیجی نہیں آئے اور کوئی بہت بڑی casualty نہیں ہو کوئی بڑا institution کی اس جس پرکار سے bond میں sell off ہویا ہے اگر ان دونوں باتوں کو ہم نظر انداز کر دیں تو میرے کو لگتا ہے کہ US market یہاں پر technical bounce دے گا indian market نہیں گرے گا اور dollar index نیچے جائے گا دیکھیں dollar index almost 114 کے اوپر والی 113 پہ آگے دیکھیں صاحب آپس لے گیا dollar index نہیں بھائی ہے S&P, FIF flows دیکھیں ہر market کے اندر ایک سمیں آتا ہے کہ آپ کس سوچک آنکھ پر زیادہ نظر دالیں ہم dollar index پر نظر دالتے ہی نہیں تھے dollar indexی importance تین مہنے سے زیادہ بڑی گیا ہم 10 year paper اور کبھی ریفری نہیں کرتا تھے US کبھی ابھی آپ پوچھیں گے سبچہ بچہ بتا دے گا کہ 10 year paper میں کل کتنی کروٹھائی ہے تو FIF flows اس سے میں مہنے نہیں کرتے ہیں اس سے میں bond deal اور dollar index مہنے کرتے ہیں کچھ شورٹ ٹم کی اگر آپ اگر آپ کوئی سوچک آنکھ کوئی ڈھونڈ رہے ہیں Right, absolutely Nikonj بہت ساری اور reports بھی آئی ہیں sector specific reports بھی آئی ہیں کسی پر نظر گئی آپ کی پاور سیکٹر پر جیفری اس کی پی reporter اور انہوں نے لگتا ہے کہ پورے ایک ڈیکیٹ میں سب سے زیادہ بڑی گروہ جو ہے وہ پاور سیکٹر میں آپ دیکھنے کو مل سکتی ہے نہیں وہ report میں نے نہیں پڑھی تو میں تاٹا کیمیکل کی report ضرور پڑھ رہا تھا مورگانی شٹینلی پہ اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر انہوں نے جو template بنایا ہے انہوں نے جو template میں ایک پرکار کا اپنا view دیا ہے کہ تاٹا کیمیکل پہ اس سے ہمیں نظر رکھنی چاہیے شاید اس بات سے میں سہمت ہوں صدایش کو لے کر کے اگر آپ دیکھیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پرائسنگ پاور ہے صدایش کو اگر آپ دیکھیں تو یورپ کے اندر جو چینجر میں ہوئے ہیں اس کو اس کا بینیفٹ ملے گا صدایش اس سے ہمیں اپنی long term averages سے زیادہ تیز اوپر اگر آپ دیکھیں تو تاٹا کیمیکل کے اندر دو بڑے بزنسز ہیں ان کے پاس جو کنجیومر بزنس تھا وہ تو تاٹا کنجیومر میں جا چکا ہے جس پر اندر صالت دالی تھی جو بزنس تاٹا کیمیکل سے نکل کے وہ تاٹا کنجیومر میں آ چکا ہے اب ان کے پاس ہے صدایش کا بزنس چندرہ صاحب نے اجیم ایکا اس کو بڑا کریں گے اور مجھے لگتا ہے کہ مارکٹ ان دونوں بزنس کو مجھے لگتا ہے کہ اگر تاٹا سکل آئے تو بہت بڑا بزنس ہو سکتا ہے ایوی کا بیس پلے سمیں وہی کمپنی ہے جس کن بیٹری مینیفکچرین کی بیٹری مینیفکچرین کی کپاسیٹی ہے اور تاٹا کیمیکل کے اندر وہ بزنس ہے جب کمیکل پہلے آپ نے اس پر رائے دی تھی میوٹڈ اکشن شروع ہوا تھا اب آپ نے اسے تیپ کیا تھا اب آپ کی رائے لیوبین سپلاس اور فرما جس اس کے اندر پورے سیکٹر کے اندر دیکھیں کیا ہوتا ہے جب مارکٹ گرتا دیفنس بائے ہوتی ہے تو اس پورے سیکٹر کے اندر ایک ہوت ایر ٹائپ کا اس سمیں ہم دیکھ رہے ایک سٹرائٹیجی ہے کہ مارکٹ گر رہا ہے دیفنس میں جاؤ فرما میں جا کر چھپ جاؤ یہ ایک اچھی نیتی نہیں ہے فارما is not like a complete sector ہر کمپنی کے اندر الگ کمپنی میں دوائی ہوتی ہیں مارکٹ ہوتا ہے پرڈکٹ پورٹفولیو ہوتا ہے مارجن ہوتا ہے پرائس سب گرہاوٹ میں تھی کوئی جادہ گرتا ہے کوئی کم گرتا ہے فرما کے اندر جو میری نظر پہ وہ ہے سپلا سپلا کیوں میری نظر پہ سپلا کا سٹاک کا پرائس آل ٹائم ہائپر ہے کافی سمیتہ کارا تھا مجھے کی بات یہ ہے جب سٹاک کا پرائس آل ٹائم ہائپر ہوتا ہے تو رمڈیویسی اور دوسری میڈیسن بیچی اس کی وجہ سے جب سیکنڈ ویوی تھی سپلا میں ری 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 تھی اس کے بعد جب ثرڈ ویوی تو سب لگا تھا کہ کووید پورٹفولیو سب کمپنیوں کا بھیکے گا بھینکر پروفیٹ بنا تھا سپلا خاص کرکے رمڈیویسی اور ٹوسی پیام مابنے ایفرکی مہنت کافی محنت کر رہے ہیں انڈیا میں کم رہتے ہیں یویس میں جاید یویس سٹریڈیجی ٹھیک کر رہے ہیں انہیلر مارکٹ میں کافی اچھا ان کی پکڑ ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ آفرکا میں کم لو مارجن بزنس ہیں وہاں پی بھی سپلا شاید ایک نظر ہے absolutely بات بات شکریہ نکونج یہ ساری پکڑ دین کے لئے اور یہ ساری انسائیٹ ہمارے ویوس کے ساتھ شیئر کرنے کے لئے تو تاتا کیمکلز پر نظر رکھیں سپلا نکونج کو کافی پسند آتا فارما سپیس پر بار بات کریں تو